امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے بے قدرہ بندہ اپنی زنگی میں رشتوں اور محبت کو کھو دیتا ہے ایک لوگوں کی قسم ایسی ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک عرصہ گزرا ہوتا ہے جن کا اور ہمارا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر کچھ عرصے بعد ہماری محبت ہماری کیر اور بزاتے خود ہمیں گرینٹیڈ لے لیتے ہیں انسانوں کی قسموں میں کئی ایسی اقسام ہے کئی ایسے کریکٹر ہیں کئی ایسے روپ ہیں کئی ایسے انداز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان میں سے ایک روپ اور کردار بے قدرے انسان کا ہے بے قدرہ بندہ بقاعدہ ایک پوری شخصیت ہوتی ہے بڑی مختلف شخصیت ہوتی ہے بے قدرے بندے کی بے قدرہ بندہ وہ ہے جو قدردانی نہیں جانتا جو ویلیوز نہیں جانتا جو کہیں نہ کہیں آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتا ہے آپ کے کیے کو بھول جاتا ہے کہیں نہ کہیں احسان کو اپنا حق سمجھ پیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں وہ جو آپ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا یہ بہت اہم اور خطرناک بات ہے وہ کہتا ہے یہ میرا حق تھا میں تو ہنڈر پرسنٹ ڈیزرو کرتا تھا میرے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتا اگلے نے وقت کاٹا ہے دنیا کی سب سے ایک ایمتی چیز جو کبھی واپس نہیں آسکتی وہ ہے وقت پیسہ واپس آ جاتا ہے وسائل بھی آپ دوبارہ بنا سکتی ہیں لیکن جو وقت کاٹ کر کسی کو دے دیا جائے وہ واپس نہیں آتا وہ ہمیں واپس نہیں ملتا آپ اپنے وقت اپنی انرڈی وسائل توانائی کسی کو دو اور وہ بے قدری کرے بے قدرے بندے کو فیس کرنے والے کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو قدردانی نہ ملنے سے یعنی بے قدرے سے واسطہ پڑ جائے تو وہ باددل ہو جاتے ہیں متنفر ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا وہ احسان نیکی خواب دوسروں کو فائدہ کرنا اس فلسفے سے باددل ہو جائے گا میں کہتی ہوں بے قدرہ بندہ کچھ اچھوں کو بڑا کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں بچارے نینے نیکی کے سفر اتبار کا سفر شروع کرتے ہیں کوئی بے قدری کرتا ہے ان کا اتبار خراب کرتا ہے ان کے مسائل استعمال کرتا ہے وہ بازن ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا ہے ہی خراب نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے اب دوسری قسم جو کہتا ہے یار میں محتاط ہو جاؤں دنیا داری ہے محتاط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے لرنڈ کیا آئندہ اس طرح کرنے والوں سے میں خود بچوں گا دراصل آپ کا اتبار خراب ہوا ہے اور جو آپ نے سیکھا ہے اس قسم کے لوگوں سے آپ نے آوائٹ کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کی زندگی میں آنے والے بہترین شخص آپ کو بہترین سبق سکھا کر گیا اور ہم نے وہاں سے فارمولا بنا لیا کہ میں نے اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے ایک ہے درویشی کا درجہ جو بڑا ہے اس کا واجتہ درویش بندے سے پڑ گیا ہے اللہ والے سے ولی سے جو بڑا ہے اور وہ بڑا انسان ہے نہ وہ قدرت فطرت سے بہت قریب ہے دریا کی مثال لیں دریا کے کناروں پہ چیونٹی گدا لومری پانی پی رہے ہیں وہ کہتا ہے میں دریا ہوں میرے اس طرح تھاٹے مارتے پانی کی روانگی کو کوئی خراب کیا کرے گا میں تو اپنے اس شوق میں کہ میں نے جانا ہے آگے جانا ہے منظر اور ہے اس سے قطع نظر ہو کر اور اس سے آنکھیں چھوڑا کر بچا کر اپنا کام کرنا ہے اگر آپ اچھے ہیں سامنے والا بورا ہے تو آپ کی اچھا کو فرق نہیں پڑنا چاہیے یہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہے کہ آپ ان کو بھی معاف کریں جن کو معاف کرنا بہت مشکل ہے آپ انداز رسول اپنائیں آپ نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے پتھر مارے آپ اپنے انداز سے اس لیے دعا کر سکتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا یا والی طالعہ اس کو شعور اطاف فرما اس کو بندوں کی قدر کرنا سکھا اس کو فہم اطاف فرما کہ بندے اہم ہوتے ہیں بے قدرہ بندہ اپنی زندگی کے بہترین لوگوں کو گوا دیتا ہے کوئی بھی بندہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا فلسفہ زندگی کا ٹھیک ہے اللہ اس پہ مہربان ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی زندگی میں اچھے بندے ٹکتے ہیں یا اچھے بندے بڑھنا شروع ہوئے ہیں اچھے بندے کی طریف یہ ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں بے گرز ہو کر جو آپ پہ احساس کرتے ہیں جو آپ پہ شفیق ہیں جس نے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کی ٹیم میں شامل ہو جاؤ بڑھیں گے کوئی بھی چیز اچھی ملی تو اس کو لے لینا چاہیے اخلاق کی پیک یہ ہے کہ آپ اس بڑے کے ساتھ بھی اچھے ہیں جس کے ساتھ اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی بندہ بندے کو سیلہ نہیں دے سکتا لیکن رب اتنا مہربان ہے کہ مہربان لوگوں کو مہربان لوگوں کو